السلام علیکم دوستو بابر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ ہے پٹرول کے مطلق پٹرول کافی زیادہ مہنگا ہے اور گاڈیاں کافی زیادہ پٹرول استعمال کرتی ہیں تو کافی سارے بھائی جو ہیں دوست ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور آج میرے سامنے گاڈی دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ نیا مارڈل کا کارپیٹر ہے اگر سیونٹی ہو یہاں کوئی لوکل گاڈی ہو دونوں میں سے اگر لوکل گاڈی ہو پھر بھی اگر سیونٹی ہنڈا جینین ہو تو پھر بھی یہی کارپیٹر لگا ہوتا ہے تو اس کا پٹرول کم کیسے کرنا ہے یہ کافی زیادہ پٹرول جو ہے انہیں استعمال کر رہی ہے گاڈی تو اس کا پٹرول کم کیسے کرنا ہے اس کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اوپر والد جو سلائٹ ہے نا وہ کھولنی ہے سلائٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر ہے سلائٹیوب اور یہ سلائٹ ہے اس کی اور جو مین پٹرول کی وجہ ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہوتی ہے ادھر سے بھی پٹرول کم ہوتا ہے تو وہ بھی میں طریقہ بتاتا ہوں فیلحال تو میں اسے باہر نکالتا ہوں سلائٹ کو تو یہ سلائٹ ہے اور اس کی یہ جو پین ہے نا اسے ٹیوب کہتے ہیں تو اس کے اندر لاک بھی لگا ہوا ہے اس کو لاک کو بھی آپ باہر نکال لیں اور اس کی یہ لاک ہے اس کے اوپر لگنا ہے اور یہ لاک ہے پٹرول والا اس کا دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اس کی جو پین ہے نا وہ تقریباً اس کے پانچ پوائنٹ ہیں تو یہ پانچ چوتھے پوائنٹ پر ہے اوپر سے اور آپ لوگ کو رکھنی ہی ہے صرف دوسرے پوائنٹ پر اسے باہر نکالنا آپ نے اس لاک کو تو اس لاک کو باہر نکال کے آپ لوگوں نے اسے باہر نکال لیتے ہیں اسے تو اس کا یہ جو دوسرے والا لاک ہے نا اور اس کا جو لاک ہے نا وہ اوپر سے جو دوسرا دندہ ہے نا اس کے اوپر لگانا ہے یہ پانچ دندے ہیں یہ ایک دو تین چار اور پانچ اور اس کا جو لاک ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے یہ دوسرے دندے پر اور لاک کافی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہیں گم نہ ہو اگر گم ہو جائے تو لاک جو ہے نا آپ کو نہیں ملے گا تو آپ نے رکھنا ہے یہاں پر دوسرے دندے کی اوپر تو میں نے یہاں لگا کر اسے بٹھا دیتا ہوں لاک کو یہ لاک میں نے بٹھا لیا ہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اور اس کا جو لاک ہے نا اوپر والا یہ یہاں پر بیٹھے گا اور اس کو سلائٹ کو جو ہے نا ہلنے بھی نہیں دے گا اگر یہ لاک ٹھیک نہیں لگا تو پھر بھی آپ کی گاڑی بہت زیادہ جو پٹرول جو ہے نا استعمال کرے گی تو جیسے آپ لوگوں نے کھولا اسے اور جیسے آپ لوگوں نے کھولا ان اس پن کو تو وہ میں نے دوسرے دندے پر لگا دیا اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کے اندر بٹھا دینا ہے اور اس کے اوپر یہ جو لاک ہے نا وہ بھی لگا لینا ہے تاکہ یہ جو نیچے والا نیچے والی جو ٹیوب ہے نا وہ کھلے نا اوپر نیچے نا ہے اور یہ لاک بہت ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کی گاڑی نسنگ بھی کرے گی اور پٹرول جو ہے نا کافی زیادہ استعمال جو ہے نا وہ کرے گی تو اس لاک کا دیا رکھنا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ بٹھا لیں پیچ کاس یا کسی اور چیز کے ساتھ بٹھا لیں لاک کو لاک میں نے بھی بٹھا لیا ہے اور اس کو پھر وہاں پر لگانا ہے لاک بٹھانے کے بعد آپ چیک کر لیں یہ جو سلائٹ آنا وہ ہوئی لینا اوپر نیچے جو ہے نا وہ نا ہو ٹھیک ہے نا تو یہ ٹائٹ ہونے چاہیے پھر لگاتے ہیں اس کو کارپیٹر میں اور پھر آپ نے جیسے اس سلائٹ کو نکال آئے نا باہر ویسے آپ لگا لیں اس کی تو خیر جو کیبل ہے وہ بعد میں جو تار ہے نا وہ ڈالی گئی ہے اس کو آپ اگر آپ کی تار جینئی ہے نا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو تار کو جو اچھی طریقے کے ساتھ بٹھا لیں اس کے ساتھ تاکہ یہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہ کرے اور اس کا یہ جو کارٹ ہے نا وہ خالی ہونا چاہیے پھول جائے ٹھیک ہے تو اس کو جیسے آپ لوگوں نے کھولیا نا اسی طریقے کے ساتھ اس کو اس کے اندر لگا دینا ہے کارپیٹر کے اندر اور یہ جو چھوٹے والا کارٹ ہے نا اس کے سامنے ہونے چاہیے بلکل یہ جو ریس والا جایتا ہے اس کے سامنے ہونے چاہیے بلکل تو میں بٹھا لیتا ہوں اس کو اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا لینا ہے آپ نے اور پھر جو سلائٹ ہیں اس کی وہ ٹائٹ کر لیں اور آپ کی ایفریج اگر پٹرول کی ٹھیک ہوتی ہے تو ٹھیک اگر نہیں ہوتی تو آپ تھوڑا سا اس کو کھولنا آپ نے زیادہ نہیں کھولنا تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ تقریباً ایک لیٹر میں ساٹھ کلومیٹر جو سکر ہے نا وہ پکی کرے گی خیر ہے اس کو آپ جب سٹارٹ کریں گے نا سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ ریس جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا سا ایک دو چوڑی اس کو صرف کھولنا ہے زیادہ نہیں کھولنا آپ نے تو میں نے تھوڑا سا صرف ایک دو چوڑی کھولیا ہے اور اس کو ٹائٹ کرتے ہیں یہ ریس والا نٹ ہے تو آپ اسے ٹائٹ کریں گے جہاں پر آپ کی گاڑی ریس آپ نے سیٹ کرنی ہو تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں اور ریس جو ہے نا وہ آپ یہاں سے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا جو ریس ہے نا آپ نے یہاں سے سیٹ کرنی ہے آپ نے یہاں پر ریس میں بتا بھی جاتا ہوں کافی زیادہ جو گاڑی ہے نا وہ سلو پر بھی بلکل جو ہے نا وہ سٹارٹ ہے آپ نے اس کو بھی ایک دو چوڑی جو ہے نا کھول لینا اگر یہاں زیادہ ڈیلا ہو تو پھر اس کو زیادہ ڈیلا نہیں کرنا اس کو اپنے ریس جو ہے نا وہ اپنے جگہ پر کر دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اجازت دیجئے بابر کو بائیکر پیرنگ ٹی وی کے ساتھ علاوے